رحمدہ وانو صلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشید وانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا رمید کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی ہوں خیریت سے اور ہمیشہ خوش رہیں سرہ اعلی امران کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ترجمہ آج ہم کریں گے جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں قل آتی اللہ ورسولہ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی عطاق کرو اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشید وانواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 31 اور 32 کن کہہ دیجئے کن تم اگر تم رکھتے ہو تو حبون اللہ محبت اللہ سے فتابیونی پس پیروی کرو میری یحببکم اللہ تو تم محبوب ہو جاؤگے اللہ کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرے تابیداری کرو خود اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْلَكُمْ اور بَخْش دے گا ذَنُوبَكُمْ تمہارے گُنَحْ اور تمہارے گُنَحْ معاف فرما دے گا سبحان اللہ کتنی پیاری بات فرمائی میرے پیارے اللہ نے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں اللہ کی محبت کا لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابیداری کرو تو خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اسی لئے تو علام اکبال نے کہا ہے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحکلم دے رہے ہیں وَاللَّهُ عَلَّا غَفُرُ رَحِيمُ بَخْشنے والا رَحِيمُ ہے بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے وہ بخشنے والا رحیم ہے قُل کہہ دیجئے آتی اللہ عطاعت کرو اللہ کی وَرَسُولَ الرَّسُولَ کی فَاِن تَوَلَّو پھر اگر تم پھیر جاؤ ان سے فَاِنَّ اللَّهَ بَخْشَكْ اللَّهُ لَا نَحِي يُحِبُّ الْكَافِرِينَ نہیں محبت رکھتا نہیں دوست رکھتا کافروں کو اور اگر یہ مو پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو یہود اور نصارہ دونوں کا یہ دعوت ہے کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت محبت ہے خاص طور پر یہ بات عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تعظیم اور محبت میں جو اتنا شور کیا کرتے تھے کہ انہیں درجہ علوہیت پر فائز کر دیا اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی جو رضا ہے وہ محبت چاہتے ہیں رضا اور محبت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ان کے دعووں اور خودساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور رضا حاصل نہیں ہو سکتی اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ کیا طریقہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ان کا اتباہ کرو یعنی پیروی کرو جو ہمارے پیارے نبی دین اسلام لے کر آئے وہی سچا دین ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے اس آیت نے تمام دعوے جو تھے دعوے دار ان محبت کے لیے ایک اسوٹی اور میار مقرر کر دیا ہے کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر تو یقیناً کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کی حدیث 1718 کہ جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے تو وہ مسترد ہے یعنی اتباہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بن جاؤ گئے یعنی اگر ہم اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کریں تو نہ صرف ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے بلکہ ہم اللہ کے بھی محبوب ہو جائیں گے اور یہ کتنا انچا مقام ہے کہ بارگاہِ الہی میں ایک انسان کو اللہ کی محبوبیت کا مقام مل جائے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے نبی کی ہر ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنا محبوب بنا لے پڑھنے میں بتانے میں غلطی کو تاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تم اللہ پاک معاف فرمائے جہاں بھی رہیں خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں اپنے پیارے نبی کی سنتوں پر عمل کیا کریں جو بھی اچھی بات سنیں ضرور آگے فرورڈ کریں لوگوں کو بتائیں عمل بھی معروف اور نہیں آن المنکر یہ ہمارے لئے حکم ہے اچھی بات ضرور عمل بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور خاص طور پر قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی آتا فرمائے مآخر و داوانا الحمدللہ رب العالمین فی امان اللہ